فیلکم ٹو مای چینل تو ایکسرسائز 1.11 کا آج میں کرو ہوں گی کوسٹن نمبر 4 اس کوسٹن نمبر 4 میں یہ کہا گیا ہے ایک اورڈ پرائز واس روپیز 990 990 روپیز ہے پرانی قیمت اور نیو پرائز واس روپیز 1200 then find the ratio of increase price ratio find کرنی ہے کہ کتنی قیمت بڑھائی گی اگر پرانی قیمت 990 روپے نئی قیمت 1200 روپے ہو تو بڑھائی ہوئی نسبت کہ کتنی قیمت پہلے سے بڑھائی گئی تو اس کی ratio find کرنی ہے تو پہلے ہم اس میں لکھ لیں گے کہ اورڈ پرائز کتنی ہے اس کا solution پہلے اس میں لکھنا ہے اورڈ پرائز تو اورڈ پرائز کتنے ہیں 990 روپیز پھر اس کی نیو پرائز جو بڑھ کر 990 سے کتنی ہو گئی 1200 یہاں پہ کیا لکھیں گے نیو پرائز تو نیو پرائز کتنی ہے 1200 روپیز find ہم نے کیا کرنا ہے جو find کرنا ہے وہ کیا ہے ratio of increased price ratio find کرنی ہے کس کی ratio of increased price کی یہاں پہ ہم نے ratio معلوم کرنی ہے کہ کتنی قیمت بڑھائی گئی ratio of increased price ان دونوں سے ہی وہ ratio ہم نکال سکتے ہیں تو ہم نئی ratio نئی قیمت اور پرانی قیمت کی ratio نکال لیں گے تو ان دونوں ratios کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس ratio آ جائے گی increase جو ratio ہے وہ آئے گی تو ان دونوں numbers کی ratio find کر لیں گے ایک 0 کو 0 سے cancel out کر دی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس table میں cutting کر سکتے ہیں ہم 120 کی اور 99 کی تو 3 کے table میں کر سکتے ہیں 33009 33009 340012 آ جائے گا اور 0 تو answer کیا آ گیا 40 ratio 33 تو یہ وہ بڑھتی ہوئی value کی ratio ہے ratio of increased ratio ratio of increased تو ratio of increased price یہاں پہ لکھنا ہے اپنے ratio of increased price میں نے ratio لکھ دیا غلطی سے کیونکہ ہم نے ratio of find کرنی ہے بڑھتی ہو پرائیس کی تو ratio of increased price کتنی ہوگی 40 ratio 33 ہوگی